اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو 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 ٹیگ یوٹیوب چینل دوستو یہ میرا کمپیوٹر آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے اور اس میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک پرسنل ڈیٹا کے نام سے فولڈر موجود ہے اور اس فولڈر کے اندر میرا کچھ پرسنل ڈیٹا ہے میری کچھ تصاویر ہیں ڈاکومنٹس ہیں جو میں نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کوئی بھی کھول سکے میرے کمپیوٹر پہ کوئی دوسرا بندہ اگر اسے استعمال کر رہا ہے تو وہ میرے اس ڈیٹا کو نہ چیک کر سکے تو یہاں پہ جیسے ہی میں اپنے اس پرسنل ڈیٹا کے فولڈر کو کھولتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاسورڈ پوچھ رہا ہے یعنی پاسورڈ کے بغیر اس کو نہیں کھولا جا سکتا اب یہاں پہ میں آپ کو اپنے کمپیوٹر کی ایک ڈرائیو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیل ڈرائیو جو ہے اس کے اندر بھی میرا کچھ امپورٹن ڈیٹا ہے میں نہیں چاہتا کہ میری اس پوری ڈرائیو کو میرے علاوہ کوئی دوسرا بندہ اوپن کر سکے تو جیسی میں اس ڈرائیو پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ ڈرائیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مجھ سے پاسورڈ پوچھ رہی ہے تو آپ بھی اپنے کمپیوٹر کے اندر کسی بھی فورڈر کو پاسورڈ لگا سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ میں اس فورڈر کو آپ کھولوں تو اس کو جیسی میں نے کھولا تو یہاں پہ میں کوئی پاسورڈ انٹر کرتا ہوں یہاں سے میں نے اکے کیا تو یہ کہہ رہا ہے جی انویلڈ پاسورڈ یعنی جب تک آپ صحیح پاسورڈ انٹر نہیں کریں گے آپ اس فورڈر کو نہیں کھول سکتے اب جیسی میں اپنا صحیح جو پاسورڈ میں نے خود رکھا تھا اس پہ لگاؤں گا اور اس کے بعد یہاں سے اکے کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فورڈر اوپن ہو چکا ہے اور اس کے اندر جو بھی ڈیٹا تھا جو بھی امپورٹنٹ فائلز تھی وہ سامنے آ چکی ہیں اب آپ ان کو کھول سکتے ہیں اور آپ ان پہ جو بھی کام کرنا چاہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں تو اس طرح اگر آپ بھی اپنے کمپیوٹر کے اوپر اپنے فائلز یا فورڈرز کو یا اپنے کمپیوٹر کی پوری ڈرائب کو لاک لگانا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ میں آپ کو ایک بہت ہی آسان سا طریقہ بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ اپنے کمپیوٹر میں موجود اپنے کسی بھی فورڈر کو لاک لگا سکتے ہیں یا پوری کی پوری ڈرائب کو لاک لگا سکتے ہیں تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیجئے گا اور اس طرح کی اور مزیدار ویڈیوز اور ٹرپس این ٹرکس دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے ایکن کو لازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک ملے گا آپ نے اس لنک پہ کلک کر کے اس سافٹویئر کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے فائل آ جائے گی اس کے بعد آپ نے اس فائل کے اوپر ڈبل کلک کر کے اس فائل کو رن کر لینا ہے جب آپ فائل کو رن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا آپشن آ جائے گا آپ نے یہاں سے نیکس پہ کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے وہ لوکیشن دینی ہے جہاں پہ آپ اس سافٹویئر کو انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے انسٹال کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے تھوڑی سی دیر لگے گی اور یہ سافٹویئر آپ کے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے اوپر انسٹال ہو جائے گا یہاں سے آپ نے اکے کے بٹن کو دبا دینا ہے تو یہ سافٹویئر آپ کے پاس انسٹال ہو کے آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں سے فنش کے بٹن کو دبا دینا ہے اب یہ سافٹیئر آپ کے کمپیوڈر پر انسٹال ہو چکا ہے آپ نے جسٹ اسے رن کرنا ہے اور اس کے بعد جو سیٹنگ کرنی ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس سافٹیئر کو اوپن کرنا ہے جب آپ اسے اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو آجائے گی اور سب سے پہلا کام آپ نے اس پہ ایک ماسٹر پاسورٹ سیٹ کرنا ہے جو آپ کے اس سافٹیئر کو کھولنے پر آپ سے پوچھا جائے گا تو یہاں سے آپ کوئی بھی پاسورٹ رکھ سکتے ہیں جو آپ اپنی مرضی سے رکھنا چاہیں فیلال میں یہاں پہ 123456 پاسورٹ رکھ لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس لازمی دے دینا ہے تاکہ اگر آپ کو پاسورٹ بھول جائے آپ نے اپنے کسی فلڈر کو لاک لگایا ہو تو آپ اپنے اس پاسورٹ کو ریکور کر سکے تو یہاں پہ آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس انٹر کرنا ہے ماسٹر پاسورٹ اور ایمیل دینے کے بعد آپ نے یہاں سے اکے کے بٹن کو دبا دینا ہے آپ کے سامنے یہ سافٹیئر آ جائے گا اب آپ اپنے جس فلڈر پہ لاک لگانا چاہتے ہیں آپ نے وہ فلڈر اس سافٹیئر کے اندر ایڈ کرنا ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈ کا بٹن ہے یہاں سے جا کے آپ سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنا ماسٹر پاسورٹ چینج کرنا ہے یا اس طرح کی کوئی اور سیٹنگ کرنی ہے تو یہاں سے آپ اپنی سیٹنگز کو چینج بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ابھی آپ کو ایک فلڈر کو لاک لگا کے دکھا دیتا ہوں آپ نے یہاں سے ایڈ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے وہ فلڈر ایڈ کرنا ہے جس پہ آپ پاسورٹ لگانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ میں اپنا یہ پرسنل لیٹا والا فلڈر جو ہے اس کو ایڈ کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ میرے سافٹوئر کے اندر ایڈ ہو گیا جیسے یہ ایڈ ہوا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ فلڈر غائب ہو چکا ہے یعنی اب وہ فلڈر ہائیڈ ہو چکا ہے تو یہاں پہ بہت سے آپ کو اپشن ملتے ہیں کہ آپ کون سا اپشن استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ وہ فلڈر یہاں پہ آ چکا ہے یہاں پہ اس کے سامنے آپ کو یہ اپشن ملیں گے جو آپشن آپ سلیکٹ کریں گے وہی ہو جائے گا اگر آپ صرف ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو فلڈر ہائیڈ ہو جائے گا اگر آپ اس کو لاک لگانا چاہتے ہیں تو آپ کا جو فلڈر ہے وہ لاک ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں اس کو ریڈ only کر سکتے ہیں ہائیڈ انڈ لاک دونوں کر سکتے ہیں اور آخر میں یہاں پہ پاسورڈ کا آپشن ہے اگر آپ اپنے اس فلڈر پہ ایسے 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 ایس تو یہ دیکھیں جیسے میں نے اس فولڈر کو کھولا یہ ہم سے پاسوارڈ پوچھ رہا ہے اب یہاں پہ ہم نے جو پاسوارڈ رکھا تھا 123456 ہم وہ پاسوارڈ انٹر کرتے ہیں انٹر کرنے کے بعد یہاں سے میں اکے کرتا ہوں تو یہ فولڈر کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا اس فولڈر کے اندر آپ کا جتنا بھی پرسنل لیٹا ہوگا آپ اس کو آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ ایکسس نہیں کر سکتا تو جیسے آپ اس فولڈر کو کلوز کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا میسیج آئے گا کہ اگر آپ اس کو انپروٹیک کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں نہیں تو آپ یہاں سے نو کر سکتے ہیں جس سے آپ کا فولڈر جو ہے وہ لاک رہے گا اور آپ کو پاسوارڈ جو ہے اس سے ہٹانا نہیں بڑے گا تو اس طرح آپ کسی بھی فولڈر کو اپنے کمپیوٹر کے اوپر لاک لگا سکتے ہیں اور اپنے پرسنل لیٹا کو پروٹیک کر سکتے ہیں کوئی بھی دوسرا بندہ آپ کے پرسنل لیٹا تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گا اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے پاسوارڈ کو ہٹانا کیسے ہے تو یہاں سے آپ اسی سافٹر کو اوپن کریں گے جب آپ اس سافٹر کو اوپن کریں گے تو آپ سے ماسٹر پاسوارڈ پوچھا جائے گا ویسے آپ اس سافٹر کو نہیں کھول سکتے یہ دیکھیں جیسے ہی اس سافٹر کو میں نے اوپن کیا یہاں سے یہ پاسوارڈ پوچھ رہا ہے تو آپ نے اپنا master password جو بھی رکھا ہوگا وہ آپ enter کریں گے اوکے کریں گے آپ کے سامنے یہ software open ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ سامنے آپ نے جس folder کو lock لگایا ہوگا آپ نے یہی سے اس option پہ آنا ہے اس کو unprotect کرنا ہے unprotect کریں گے تو اس پہ لگا ہوا password جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہاں سے آپ کوئی بھی نیا folder جو آپ add کرنا چاہے آپ نے add کے option میں جانا ہے اور اس کو یہاں سے آپ add گرا سکتے ہیں اس سافٹوئر کی مدد سے آپ اپنے کمپیوٹر پہ کسی بھی ڈرائیو کو بھی لاک لگا سکتے ہیں اگر آپ کے کمپیوٹر میں دی ڈرائیو یا ای ڈرائیو میں آپ کا پرسنل لیٹا ہے آپ اس پوری ڈرائیو کو لاک لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے ایڈ کے بٹن پہ جانا ہے ایڈ کے بٹن پہ جانے کے بعد یہاں سے آپ نے مائی کمپیوٹر کے اندر جانا ہے مائی کمپیوٹر میں جانے کے بعد آپ جو بھی ڈرائیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے اوپن کا بٹن دبانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیو ڈرائیو میرے کمپیوٹر کی ایڈ ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو پروٹیکٹ کر دینا ہے یا اس پہ آپ نے پاسوارڈ لگا دینا ہے پاسوارڈ کے آپشن میں جائیں گے ہم اس پہ ڈیفارل پاسوارڈ لگا رہنے دیتے ہیں اس کے بعد آپ اکے کریں گے تو آپ کے کمپیوٹر کی اس ڈرائیو کے اوپر پاسورڈ لگ جائے گا تو اب یہاں سے میں اپنے کمپیوٹر کی اس ڈرائیو کو اپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس پر پاسورڈ لگا یا نہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں دی ڈرائیو جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے اس میں نہیں شو اورا کہ کتنی اس میں سپیس ہے کتنی فری ہے اور جیسی میں اس کو اپن کروں گا تو یہ ہم سے پاسورڈ پوچھے گی تو اس طرح آپ بڑی آسانی سے اپنے کمپیوٹر کی کسی بھی ڈرائیو پہ بھی پاسورڈ لگا سکتے ہیں اور آپ کا جو پرسنل ڈیٹا ہے وہ محفوظ ہو جائے گا آپ کے علاوہ کوئی بھی آپ کے اس ڈیٹا کو ایکسس نہیں کر سکے گا تو یہاں سے اگر آپ اس کو ریموو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ واپس ہیں یہاں سے اس کو انپروٹیکٹ کریں انپروٹیکٹ کرنے کے بعد یہ اس کا پاسورڈ ختم ہو جائے گا اور آپ کے کمپیوٹر کی جو ڈرائیو پہ آپ نے پاسورڈ لگایا تھا وہ ہٹ جائے گا اور وہ واپس ریسٹور ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ اس کو یہاں سے اس لسٹ سے ریموو بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ایک بہت ہی مزیدار سافٹوئر ہے آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کے کمپیوٹر کی ڈرائیوز کو آپ کے فولڈرز کو لاک لگانے کے لیے چھوٹا سا سافٹوئر ہے اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ اسے کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس سے آپ کو مدد ملی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کر لیجئے گا اور اس طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں